اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مسٹر خیر الدین آج ہم اپنی نیکسٹ پورشن کی طرف چلیں گے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے رائس کے بارے میں اور سپیشلی جو ہنے وہ سٹوریڈ گرین پیسٹس کے بارے میں جب ہم اناج کو جب سٹور کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو پیسٹس کی اٹیک ہوتی ہے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے خاص طور پر آرائس کا یہاں پر انٹرودیکشن دیا ہوا ہے کہ جو there are most destructive pests of stored grain throughout the world کہ پورے دنیا میں جو جو stored grain ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے پیسٹس ہیں ایک اندازی کا مطابق they destroy experimentally one third of the stored grain مطلعہ آپ جتنا grain stored کرتے ہیں اس کا one third join یہ کیا کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ان اقصان پہنچاتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں اس کو خراب کرتے ہیں there are also found ready fields اس کو پرائز کے اندر بھی دیکھا جاتے ہیں پرائز اس کو خواست which remains in the fields جو بچے کچھ بچ جاتے ہیں ان کے اندر اس کو دیکھا جائے ہیں fields کے اندر according to storage grain pests there are two types of storage grain pests اگر ہم دیکھا جائے تو پیسٹ تھی ایکسام تو دو ہیں ایک کو primary storage pests کہتے ہیں دوسرا جو ہمارے پا secondary storage pests ہیں لیکن آج کا امورا topic primary storage pests ہیں ان میں بھی ایک special ہم ایک پیسٹ کو لیں گے وہ ہے رائس دیوال کو جب دوز پاس which live inside the grain جو grain کے اندر رہتے ہیں to feed and causing irregular holes 1.5 mm مطلب وہ کیا کرتے ہیں دانے کے اندر رہتے ہیں اور اس کو کھاتے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے اندر irregular مطلب مختلف کسی کی سراخ سے بناتے ہیں جو سراخ ہے وہ 1.5 mm long ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ اگزمپل کیوں ہیں primary storage pests کے جو سب سے پہلا ہے اگزمپل ہے rice weevil ہے lesser grain borer ہے pulse beaten ہے اس طرح کے مختلف pests ہیں یہاں پر external بھی ہیں اور internal بھی ہیں internal کی بات ہم نے کر دیا تو external بھی ہیں اگزمپل میں پیٹل ہیں اس کے علاوہ اور پیسٹس بھی ہیں ہم نے پہلے ہی بات کیا تھا ہم صرف اور صرف primary storage grain کی پیسٹس کے بارے میں پڑھیں گے وہ بھی صرف اور صرف rice weevil کو ڈسکس کریں گے یہ پکچر دکھایا جا رہا ہے یہ rice weevil کا پکچر ہے جوکہ storage grain کے اوپر بہت زیادہ attack کرتا ہے اور اس کو destroy کرتا ہے اور یہ internal feeder ہے یہ باہر سے نہیں کھتا ہے بلکہ یہ شروع کر کے seat کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کو کھاتا رہتا ہے اگر اس کا scientific name name دیکھا جائے تو cytophanous oreza ہے family name دیکھا جائے تو kerculinadia ہے order name coletra سے ہیں اگر host range کے دیکھا جائے تو rice ہے sorghum wheat barley mays ڈیوٹی سے اگر rice ہو تو یہ rice میں ہی رہ لیتا ہے اگر rice نہ ہو تو host range میں sorghum بھی آجاتا ہے اس میں بھی survive کر جاتا ہے wheat gandum کے اندر بھی survive کر لیتا ہے اپنے زندگی گزارتا ہے barley کے اندر بھی اور mays کے اندر میں سیم اسی طرح hibernating pest کی بات کریں تو rice giver is the type of hibernating pests which hibernate in winters as an adult inside the tracts as services are under rice bags in the gardens as hibernating hibernating in hibernating ہو تو وہ اپنے host coop attack کرے گا اگر off season ہو تو پھر یہ کیا کرتا ہے اس کی وجہ کچھ ہیں وہ اس میں رہتا ہیں یا پھر اس کا alternate host ہوتی ہے جو چار سے پانچ ہیں ان کی اوپر اپنی life کو گزار تس جہا پر مثال کی طور بتا جا رہا ہے کہ اس میں اندر رہ جاتا ہے زندگی گزار تا ہے اور اس کے جو adult ہے وہ زمین کے اندر درارے ہوتی ہیں ان کی اندر کیا کرتا ہے اپنی life کو گزار تا ہے یا پھر جو گوڈانس ہیں یعنی بچے گوچے وہاں پر زندگی گزارتا ہے اگر اس کی life cycle کی بارے میں بات کیا جائے تو female lays about 400 eggs on the grain by making a depression and whole sealed with glutineous secretion ڈائرکٹلی انٹو گرین کہا تا ہے ڈائرکٹلی اس کو پر چل جاتا ہے وہ وہاں پہ کھاتا رہتا ہے اور تا مچورٹی وہ کیا کرتا ہے میں تمہارے لیکن وہاں پر رہنے کے بات کھاتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مچور بھی وہاں پر ہی ہو جاتا ہے اگر اس کی پیپل سٹیج میں یہ دیکھا جائے تو وہ کمپلیٹ ‫وہو کمپلیٹ سٹیج مطلق چھس سے چوتہ دن کے اندر کیا کرتا ہے اس کے جو پیپل سٹیج ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے دلٹ کٹس اس وی آوٹ اپ گرین اور لیوز پر اپاوٹ فائیو منس کوکے کرتا ہے پھر اس کا دلٹ کیا کرتا ہے وہ سیڈ سے کٹ کر کے باہر نکل آتا ہے اور چھا سے پانچ منس سے اپنے لائف کا گزار دیتا ہے سو ون جنریشن کمپلیٹ انوانیر اس کا جو ایک جنریشن ہوتی ہے وہ ایک سال کے اندر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے ڈیت کا شکار بن جاتے ہیں اگر ایڈنٹیفیکیشن آپ لاروہ کی بات کریں تو فل گرون لاروہ اس فائیو میلی میٹر لینٹ فل گرون کی بات کریں تو یہ پانچ میلی میٹر لینٹ اس کی ہوتی ہے لمبائی ہوتی ہے فلیشی ہوتی ہے لیگلیس ہوتی ہے بلکل اس کا سلپری ہوتی ہے اور دوسری کیا تو اس کی پاؤں نہیں ہوتے اگر ایڈنٹیفیکیشن از ایڈیلٹ کی بات کریں تو فل گرون ایڈیلٹ اس 3 میلی میٹر لینٹ ہوتی ہے ایڈیلٹ جو ہے تین میلی میٹر اس کی جو ہے سائز ہوتی ہے سلینڈر بوڈی ہوتی ہے بلکل سلینڈر کی طرح ہوتا ہے لانگ سلینڈر لمبے کی طرح ہوتی ہے سلینڈر ریڈش اور یلو سپورٹس اس میں چارج ریڈش کلر کے سپورٹس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یلو کلر کے بھی یلوش کلر کے بھی سپورٹس پاہ جاتے ہیں دیورشن اپ دی بریڈنگ اگر اس کی لاب کی بات کریں اگر بریڈنگ کی بات کریں تو دی رائیس دیول بریڈز دیوری اپریل ٹو ایکٹومر سیزن کی بات کر رہا ہے دیورشن کی بات کر رہا ہے یہ تو اپریل اور ایکٹومر کے منس کے اندر کیا دی ان کی بریڈنگ ہو جاتی ہے نیکس چلتے ہیں ڈیمیج ایس سمٹرمز کی دیویپنگ لاروہ لیوز انسائر دی گرین اینڈ فیڈٹس لاروہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سیٹ کی انسائیڈ ہو جاتی ہے اور اس کو کھاتا رہتا ہے اندر کی طرف سے دی میک ہولز این آوٹسائیڈ آف دی گرین ایر ریگولر یہ کیا کہتے ہیں پیر سراخ سے بناتی ہیں سیٹ کے اندر چلے جاتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وہ پھر اس کو توڑ کر کسی اس کے باہر آتی ہیں کیونکہ اس کے ریگولر شیپ نہیں ہوتا ہے اس کا ہولز کا یہ سیٹ کے اندر ہی کھاتا رہتا ہے اور سیٹ کے چھلکے کے اندر وہ رہتا ہے جب وہ انسائیڈ جو مٹیریل ہوتی ہے سیٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہے لوز ہو جاتا ہے دیکھیں نا جرمی نیٹ یہ وہ کیا کرتا ہے جرمی نیٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ سیٹ کے اندر ایمبرویو ہوتا ہے کیونکہ یہ جب پیس چلے جاتے ہیں تو اندر کی طرف سے اس کو کھانا انسٹرائٹ کرتے ہیں اس کے وجہ جو ایمبرویو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو سیٹ کے اوپر پیس اٹیک کرتا ہے جاند جامدی کیج ہے تو وہ گرور کرتے ہیں کہ جہرمی نیٹ نہیں ہوتا ہے اگر ہم اس کو بروڈکاست کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جہرمی نیٹ نہیں ہوتے ہیں thanks for listening to us any question may you ask and comment i am here to give response all of you thank you very much موسیقی